توشا خانہ اسکینڈل مسلسل عمران خان کا پیچھا کر رہا ہے آئے دن نئے حقائق اور دعوے سامنے آ رہے ہیں اس پورے تنازے کی وجہ سے عمران خان پر مالی بیزابدیوں کے سنگین الزامات لگ رہے ہیں قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے کے الزام لگ رہا ہے اور عمران خان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا نہیں کمایا جتنا وزیراعظم بننے کے بعد صرف دو مہینوں میں توشا خانہ کے تحائف بیچ کر کمایا اس حوالے سے عمران خان آج تک کسی بھی فورم پر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے ہیں حالانکہ یہ سکینڈل خود عمران خان کے دور حکومت میں سامنے آ گیا تھا ان کے اپنے دور میں ایک صحافی نے عمران خان کو غیر ملکی دوروں سے ملنے والے تحائف کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے پاکستان انفومیشن کمیشن سے رجوع کیا اور وہاں سے کابینہ ڈیویجن کو ادائد کی گئی کہ وزیراعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات درخواست گزار کو فراہم کی جائیں مگر کابینہ ڈیویجن نے تحائف کی تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا اور انفومیشن کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حیرت کا اظہار کیا کہ حکومت وزیراعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات سامنے لانے سے کیوں گترا رہی ہے عدالت میں تحائف پبلک کرنا ملک کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے دوست ممالک سے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے مگر عدالت تحریک انصاف کے موقف سے مطمئن نہیں ہوئی اور ان کے سامنے مزید سوالات رکھ دیئے گزشنہ سال اکٹوبر میں ایک سماعت کے دوران اسلام آباد آئی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے رماس دیئے کہ اگر کوئی دفاعی تحفہ ہو تو بے شک نہ بتائیں لیکن ہر تحفے کو پبلک کرنے پر فابندی کیوں ہے اگر کسی ملک نے ہار تحفے میں دیا ہے تو اس کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھنے میں کیا حرج ہے حکومت دیگر ممالک سے ملنے والے تحائف نہ بتا کر کیوں شرمندہ ہو رہی ہے حکمرانوں کو ملنے والے تحائف ان کے نہیں بلکہ عوام کے ہیں کوئی عوامی عوضہ نہ ہو تو کیا عوضوں پر بیٹھے افراد کو تحائف ملیں گے جسٹس گل حسن نے مزید کہا کہ کس ملک نے کتنی محبت سے کیا تحفہ دیا یہ عوام کو بتانے سے تعلقات کیسے خراب ہوں گے پھر ایک اور سمات میں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے رماس دیئے کہ اگر مجھے شیلڈ ملتی ہے تو ہائی کورٹ میں لگاؤں گا ساتھ نہیں لے جاؤں گا عمران خان وزیر آدم نہ بھی رہے تو ابھی درخواست غیر محصر نہیں ہوگی جسٹس گل حسن نے حکومتی وکیل سے کہا کہ جو تحائف لوگ گھر لے گئے ہیں ان کو بھی واپس میوزیم میں رکھیں اور پھر رماسہ اپریل میں نئی حکومت آگئی اور خود وزیر آدم شباز شریف سمیت حکومتی رہنما انہیں عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھ دیئے اور انکشاف کیا گیا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے قیمتی تحائف لے کر بیرو نے ملک بیج دیئے ہیں اور یہ تنازیہ عمران خان کے لیے مزید شرمندگی اور بدنامی کا باعث بننے لگا نئی تفصیلات اور یہ حقائق سامنے آنے کے بعد اسلام آباد آئی کورٹ میں دوبارہ اس کیس کی سمات ہوئی اور تحائف کی تفصیلات طلب کرنے والے صحافی رانہ برار کے وکیل نے موقع اختیار کیا کہ تحریک انصاف حکومت کی پنٹیشن میں کہا گیا ہے کہ تحائف کی معلومات شیئر کی تو دیگر ممالک سے تعلقات متاثر ہوں گے اب جب تحائف کی فروخت کا معاملہ سامنے آیا ہے تو کیا عزت رہ جائے گی جسیس اسمیہ گل حسن اور اکزیب نے ڈیپٹی اٹرنی جنرل کو مخاطب کر کے ریماز دیئے کہ لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں وزیراعظم آفیس وہی رہتا ہے جو لوگ تحائف اپنے گھر لے گئے ہیں ان سے بھی واپس لیں جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس آفیس کا ہوتا ہے گھر لے جانے کے لیے نہیں ہوتا ہے جسیس گل حسن نے مزید کہا کہ تحائف صرف ملتے ہی نہیں ہیں بلکہ عوام کے ٹیک سے بیرون ممالک کے سربراہن کو بجوائی بھی جاتے ہیں اس کے علاوہ تحریک انصاف اپنی حکومت میں عدلت کے باہر بھی یہ موقف اختیار کرتی رہی کہ تحائف پبلک کرنے سے میڈیا ہائی اور غیر ضروری خبریں پھیلیں گی جس سے مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہونے کا خچہ ہے سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری نے اس وقت یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ تو ہم نہیں بتائیں گے کہ کس نے کیا تحفہ دیا ہے مگر ویسے ہی ایک لس سامنے لے کر آئیں گے تب کی تلاشی وہ لے رہے تھے بار بار تلاشی کی بات کر رہے ہیں اب تو شخانہ کے اس کی تلاشی کیوں امران خان نہیں دیتا سو فیصد دینے چاہیے اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا ہے کیوں نہیں دے رہے سب سے پہلے جو سارے آپ کو گفٹس ملتے ہیں مینلی گفٹس آپ کو جو ملتے ہیں وہ ملتے ہیں عرب ورڈ سے وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے ڈسکلوز کیے جائیں نام اب میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم نام نہ دیں کہ اس نے کیا دیا ہے لیکن ہم ویسے لسٹ جو ہے لسٹ تو دے دینا کہ یہ چیزیں آئی ہیں اس کے بعد سات مہینے تک تحریک انصاف کی حکومت رہی مگر ایسی کوئی لسٹ سامنے نہیں آئی اب ایک جانی پوری حکومت تھی جو پورا سوڑ لگا رہی تھی کہ وزیر آزم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات چھپائی جائیں اس مقصد کے حصول کے لیے تحریک انصاف کی وفاقی حکومت میں توشہ خانہ سکینڈل سامنے لانے والے صاحفی رانہ عبرار پر دباؤ ڈالنا شروع کیا رانہ عبرار نے ہمارے پروگرام میں تفصیل سے بتایا کہ کیسے توشہ خانہ سکینڈل کی وجہ سے انہیں انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا گیا نوکری سے نکلوایا گیا دھمکیا دی گئی یہ معاملہ 23 نومبر 2020 سے شروع ہوا جب میں نے پہلی RTI ریکویسٹ بھیجی تھی سیکرٹری کابیٹنٹ ڈیویین کو رائٹ آف ایکسس ٹو انفارمیشن ایک 2017 کے تحت پھر میں پاکستان انفارمیشن کمیشن میں اپیل کے لیے گیا تھا اپیل کی تھی تو اس کا فیصلہ میرے حق میں ہوا مگر اس پر عمل درامت نہیں ہوا پھر میں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن دی تھی سیکرٹری کابیٹ ڈیویین کو پنلٹی ہونے والی تھی سزا ہونے والی تھی تو تب اس وقت کی گورنمنٹ ٹٹارنی جنرل کے ذریعے اسلامباد ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن لے کر گئی تھی اس دوران مجھے دھمکیاں بھی دی گئیں جب شوکاز نوٹس جاری ہوا تھا جب معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تو میرے گھر میں ایجنشیوں کے لوگ آتے رہے میری والدہ کو ستر سال سے زیادہ ان کی عمر ہے ان کو تھرٹ کیا گیا ان کو دھمکی دیگی یہاں تک کہا گیا کہ آپ گھر میں لاش آئے گی یہ تک بھی کہا گیا مجھے فالو کیا جاتا رہا سوات گئے تھے تین دوستے تو وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا ہمیں زخمی کیا تھا اس کی ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی تھی میری دو جگہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے میری جاب ختم کروائی واد چودری نے فون کر کے انفارمیشن مینسٹر تھے یہ میری جاب ختم کرے گی مجھے ٹرمنٹ کیا گیا اس کے بعد میں نے ایک ٹی وی چینل جائن کیا تھا دوہزار اکیس میں وہاں پر مجھے تیسرا دن تھا کہ مجھے بلا کر سی او نے کہا میری مجبوری ہے میں آپ کو ایفورڈ نہیں کر سکتا آج بھی یہ پاور فول ہیں اور مجھے کہیں پر بھی صحافت میں کسی اخبار میں یا ٹی وی چینل میں کام نہیں کرنے دیتے بلکہ میری جاب ختم کروا دی جاتی ہے روما سال اپریل تک عمران خان کے پاس حکومت تھی اس لئے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ توشا خانہ اس کینڈل کو دبا دیا جائے مگر پھر اپریل منٹ کی حکومت بدل گئی اور نئی حکومت نے تمام تر تفصیلات عوام اور میڈیا کے سامنے رکھ دیں پھر خود عمران خان بھی مان گئے کہ انہوں نے تحائف بیج دیا ہیں اور یہ موقع اختیار کیا کہ میرا تحفہ میری مرضی مگر ان ساری تفصیلات کی بنیاد پر موجودہ حکومت نے الیکشن کمیشن میں عمران خان کی نائلی کا ریفرنس دائر کر دیا جس کے جواب میں عمران خان نے تسلیم کیا کہ انہوں نے توشا خانہ کے قیمتی تحائف بیج دیا ہیں اسے تحائف نام سے ظاہر نہیں کیے ہیں اور ان سے حاصل ہونے والی آمدی اپنے گوشواروں اور ڈکلیریشن میں ظاہر کر دی تھی عمران خان کے جواب کا سب سے اہم حصہ دوہزار اٹھارہ میں ان کے سعودی عرب کے دورے سے متعلق تھا جس میں عمران خان کو سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے قیمتی اور شاندار گھڑی سمیت ایک پورا سیٹ تحفے میں دیا تھا توشا خانہ کے ریکارڈ کے مطابق اس پورے سیٹ کے قیمت دس کروڑ سے زائد لگائی گئی تھی اس حوالے سے عمران خان کے تحریری جواب میں لکھا ہے کہ جہاں تک عمران خان کو سال دوہزار اٹھارہ انیس میں ملنے والے چار تحائف کا تعلق ہے وہ انہوں نے اسی سال کے دوران ہی بیت دیئے تھے اور تیس جون دوہزار انیس کو یہ تحائف عمران خان کے پاس موجود نہیں تھے اس لئے ان چار تحائف کو اکتس دسمبر دوہزار انیس کو ایکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے عمران خان کے سٹیٹمنٹ میں نام سے ظاہر نہیں کیا گیا تہم یہ تحائف بیج کر حاصل ہونے والی رقم بینک الفلا کے اکاؤنٹ میں محصول ہوئی تھی اور یہ رقم ایکشن کمیشن کے سامنے اسی اکاؤنٹ میں دکھائی گئی ہے عمران خان نے یہ تحائف فریدنے کے لیے دو کروڑ بارہ لاک چھبی سزار روپے کی جو رقم ادا کی تھی وہ بھی دو آزار انیس کے ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کی گئی ہے ساتھی تحائف بیج کر حاصل ہونے والی پانچ کروڑ اسی لاکھ کی آمدنی بھی ٹیکس ایٹنس میں ظاہر کی گئی ہے اس کے علاوہ پچانوے لاکھ سے زائد کا ٹیکس بھی گوشواروں میں ظاہر کیا گیا ہے لیٰذا یہ تحائف ان کی کاسٹ اور سیل ویلیو کی بنیاد پر انکم ٹیکس ایٹنس میں مکمل طور پر ظاہر کیے گئے تھے مگر الیکشن کمیشن امران خان کی جواب سے مطمئن نہیں ہوا اور امران خان کو قومی اسیملی کی نشت سے ناہل قرار دے دیا اور پھر یہ سوال بھی اٹھے لگا کہ اگر امران خان نے یہ قیمتی تحائف بیج دیئے تھے تو اپنے جواب میں بینک ٹرانزیکشن کے ساتھ ساتھ اس کی منی ٹریل کیوں نہیں دکھائی یہ کیوں نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ قیمتی تحائف کس کو بیچے ہیں کہاں پر بیچے ہیں کتنے میں بیچے ہیں یہ سوال بھی اٹھا اور یہ تنقید بھی کی گئی کہ یہ تحائف اصل میں بہت زیادہ مہنگے تھے مگر ان کی قیمت دس کروڑ روپے لگائی گئی اور ساتھ ہی امران خان اور تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی رہی تھی کہ گزشتہ حکومتوں میں بیس فیصد رقم ادا کر کے تحائف لیے جاتے تھے ہم نے تو پچاس فیصد کی ہے مگر اس کے بعد یہ واضح ہوا کہ امران خان نے خود بیس فیصد قیمت ادا کی اور اس کے بعد قانون بدل دیا اور پچاس فیصد کا قانون کر دیا اہم بات یہ بھی ہے کہ امران خان نے اپنے جواب میں یہ مانا کہ تحائف بیچ کر انہوں نے منافع کم آیا اور ان کے اصافوں میں اضافہ ہو مگر اس سے پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے تحفہ بیچ کر اپنے گھر کے بعد سڑک بنائی تھی میں نے ان پیسوں سے جو میرے گھر کے نیچے سڑکیں جو عام لوگوں کو بھی فائدہ پچھا دی تھی وہ توشہ خانہ کے پیسے سے سڑک کی اب اگر خود امران خان کے بقول انہوں نے تحفہ بیچ کر سڑک بنائی تھی تو یہ بات الیکشن کمیشن کے اپنے تحریری جواب میں کیوں نہیں بتائی اور رقم کو اپنی آمدنی کے طور پر کیوں ظاہر کیا اگر رقم سڑک بنانے میں خرج کر دی تھی تو اثاثوں میں اتنا اضافہ کیسے ہو گیا ان سارے سوالوں کا جواب خود امران خان نے آج تک نہیں دیا ہے مگر ہمارے ساتھ اس پوری کہانی کے ایک ایسے کردار موجود ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے امران خان کو ملنے والے توشہ خانہ کے یہ قیمتی تحائف خریدے وہ قیمتی گھری اور پورا سیٹ اس وقت ان کے پاس ہے جو امران خان کو سعودی ولی اہد نے دو آزار اٹھارہ انیس میں توفے میں دیا تھا اہم بات یہ ہے کہ اس پورے سیٹ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے امران خان نے دو کروڑ سے زائد رقم ادا کی تھی اور پھر بقول ان کے پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے میں آگے یہ تحائف بیت دیئے تھے امران خان سے یہ پورا سیٹ خریدنے والے دبائی میں مقیم پاکستانی بزنس میں عمر فاروق زہور نے ہمارے ساتھ گھڑی سمیت دیگر تحائف کے سرٹیفیکٹس بھی شیئر کیے ہیں تحائف کی تصاویر بھی شیئر کیے ہیں جو آپ کے سامنے اسپین پر بھی نظر آ رہی ہیں تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی والی اہد نے جو گھڑی امران خان کو تحفے میں دی تھی اس میں خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے پورے سیٹ میں قیمتی ہیرے لگے ہوئے ہیں اور گراف نامی کمپنی جس نے ایک گھڑی بنائی وہ قیمتی گھڑیاں بنانے کے لیے مشہور ہے اور اس میں خود سرٹیفیکٹس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت ہی ایک ایک ایکسکلوزف کعبہ ایڈیشن ہے جو ان کی طرف سے بنایا گیا اس کمپنی نے ایک پچپن ملین ڈالرز یعنی پاکستانی روپوں میں تقریبا سوا سو ارب روپے کی گھڑی بھی بنائی ہوئی ہے جو دنیا کی سب سے مہنگی گھڑی تصور کی جاتی ہے